ایلو گائز لاہور پہلے مشہور لاکھ کا گہاوہ اتھا ساتھ ایک سیتا کی لگتی ہے بیس پی جہاں پر یہ آپ کو نظر آرہا ہے ایک افریری ہے جدن یہ بھائی اپنا ٹکی ہے وغیرہ بریانی وغیرہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ ان کا کھانا اور ان کا یہ جو بنانے کا طریقہ اتنا اہم اور اتنا خاص اور اتنا لا جواب ہے جس کی وجہ سے یہ جو بھی بناتے ہیں اس میں ٹیسٹ اتنا کمال کا آجاتا ہے کہ بھائی دور دور سے لوگ اس بھائی کے پاس آتے ہیں کھانے کے لیے تو ہم نے بھی آج پھوٹا کے چلتے ہیں بھائی کے پاس اور چیک کرتے ہیں کہ بھائی ایسا اس میں کیا ڈالتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں ٹیٹر ڈالتے ہیں اور کس طرح اس کو بناتے ہیں یہ سب سے پہلے تو بھائی میں اس میں یہ جو پیاظ وگیرہ آقتا ہے سالاب وگیرہ کے جو سمان ہوتا ہے اس میں یہ ڈالا ہے یہ ایڈا ٹیٹٹ آئی بھائی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پشبو بھی اس کی مزے کی لگ رہی ہے اور یہ جو بھائی نے اس میں اوئل وگرہ ڈالا ہے ماشاءاللہ وہ بھی اچھا اوئل ہے ڈالٹا اوئل ڈالا بھائی نے اور یہ آپ کے سامنے آپ تماٹر ڈالا بھائی نے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس بھائی کے پاس کافی دور سے لوگ آگے کھاتے ہیں اور میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی ہے وہ نے کہا ہے کہ یار ماشاءاللہ بھائی کا جو ہاتھ کا ٹیسٹ ہے بہت ہی کمال کا ہمیں سچ میں بڑا مزہ آتا ہے کہ جب ہم بھائی کے پاس آتے ہیں اور جو بھی بھائی کو بولتے ہیں کہ بھائی ایک پلیٹ کی جگہ دو پلیٹ بنا دیں تو جب ہم کھاتے ہیں تو ہماری ایک پلیٹ کی جگہ دو کی جگہ تین بھی لائے جاتی ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بھائی کے ہاتھ میں ہے نکالے وغیرہ جو ہوتے ہیں بھائی کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں جو یہ بہت ہی کمال کا بنا دیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بریانی بھی بڑی مزے کی ہے آپ سب بھائی جب بھی کہیں ایسے ٹور میں نکلیں تو ضرور یہاں بھائی کے پاس آئیے گا آپ کھا کے ضرور چک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور مزہ آئے گا تو اب ہم بھی ادھر آئے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کو اگر دیکھیں آپ کے سامنے بھائی کو اوڈر آتے ہیں فون پہ بھائی کو کول کرتے ہیں اور لوگ دور دور سے بھی ان کے پاس آتے ہیں اب یہ بھائی کو کول آئی ہے میرے سامنے کول آئی ہے اور وہ بھائی سے اوڈر مانگوار ہیں کہ تین پلیئرز ہمیں بھیج دیں جنبی یہ پھر سے ماشاءاللہ اس کے ساتھ سوسائٹی ہے امیر لوگ ادھر آتے ہیں تو وہ لوگ بھی ان کا نام سن کے ان کے پاس آتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے بھائی وہ لوگ کافی در کھڑے ہیں میں نے سب سے پوچھا سب نے کہا کہ بھائی ہم ایک دن چھوڑ کے ایک دن ادھر آتے ہیں اور یہاں سے یہ انڈا ٹکی کی پلیٹ ضرور کھا گے جاتے ہیں ماشاءاللہ اسے ٹکی بھی بڑے مزے کیا ہے اور ویسے بھی جو انڈا ٹکی کی پلیٹ بناتے ہیں یہ بھی کمال کی ہے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ اس میں ڈالتے کیا گیا بھائی نے پھر مجھے بتایا جو جو مسالے وغیرہ ہوتے ہیں سارے مسالے وغیرہ بھائی نے مجھے بتایا تو میں نے کہا چلیں ہم گھر پہ بھی کبھی بناتا کریں گے انشاءاللہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی اتنا ٹیسٹ اس مسالوں کی وجہ سے یہاں گتا ہے تو گائز یہ بس اب تیار ہونے والی ہے اب ہم بھی چک کریں گے کہ کتنا ٹیسٹ اس میں میرے ساتھ یہ جو تینچا دوست آپ نے دیکھے تھے یہ میرے دوت ہیں اور یہ انشاءاللہ یہ بھی کھائیں گے اور ہم چک کریں گے کہ بھائی کے ہاتھ میں کتنا ٹیسٹ ہے سو گائز انشاءاللہ سے انشاءاللہ بھائی کے ہاتھ کا جو بنا اور کھانا ہمارے کھائیں گے انشاءاللہ مزہ ہے کہ جو سے لوگ ہیں یار بولا ہے کہ بھائی یہاں ہیں یہاں ٹرائی کریں ہم نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں بھائی کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا دیکھتے ہیں کیسے ہے اب یہ بھائی تیارے بھائی جو ہمارے ہیں یہ پلوٹس میں ڈالنے لگے ہیں انشاءاللہ ہم شروع چکھتے ہیں کھا کے چک کرتے ہیں کبھی کیسے ہیں مسانہ جائے پر کیسے دیکھتے ہیں جو دینوں میں مسانہ جائے پر دارے ہیں وہ کس لحاظ سے ڈالے ہیں اور کیسے ڈالے ہیں کتنا کتنا ڈالا وہ تو میں نے دیکھ لیا تھا ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشکتے دیشتے ہیں ہمیں چک کرتے ہیں پلیٹس میں آپ کے سامنے ڈال دی گئے انکل نے ہتتین پلیٹس ہمیں تیار کروائی ہیں ہم اپنا اچھے دوست ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ختم کر باتے ہیں ہم ایکسٹرا مگواتے ہیں اگر تو ماشاءاللہ سے ٹیسٹ ہم اچھا لگا تو ہم اور بنوائیں گے یہ میرے ساتھ دوست ہیں اب آپ کو بکھائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کیا بات ہے جناب بہت اچھا ٹیسٹ ہے بھائی گا یہ انڈر ٹکی ہے جو ہم کھا رہے ہیں یہ لاہور کی مشہور ہے مشہور چاچواللہ سبیز اس طرح کی اور مزید اگر ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ